اسلام علیکم جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں بولکاست میں میں ہوں فیصل قریشی اور میرے ساتھ یہاں پہ سائل عدیم صاحب ہوتے ہیں کچھ آپ کے سوال اور ان کے جواب بڑا پیارا یہ ایک سلسلہ شروع کیا اور اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم روز مرہ کے جو بڑے عام سے سوال ہیں وہ کرتے رہیں ایک سوال مظر سے گزرا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے حوالے سے بات کی جائے اور بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا دل و دماغ کے حوالے تھا کہ سائنس کہتی ہے دماغ اس کی اتنی کیپیبلیٹی ہے کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر وہ اپنے دماغ کو پروپر استعمال کرے تو اور قرآن پاک جہاں ذکر آتا ہے دل کا ذکر آتا ہے تو یہ ایک بڑی مزے کی کانورسٹیشن ہے اور ام شور کہ آپ اس کانورسٹیشن کا حصہ بنیں گے سائل صاحب اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک سائل صاحب دل و دماغ کی بات ہے اور کئی جگہ یہ بھی پڑا کہ اگر یہ دل و دماغ الائن ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں زندگی میں لیکن سوال پہلے کہ یہ سائنس دماغ کہہ رہی ہے مذہب دل کہہ رہا ہے اس میں کیا متنازع ہے یا کیا ایسی بات ہے سائنس ہے تیورائیز کر رہی ہے دماغ کو یاد اکھے گا سائنس نے بھی ابھی تک دماغ کے بارے میں کوئی مبینہ بیان یہ نہیں دیا کہ ہمیں سب پتا چل گیا دماغ کیا ہے ایکلی ایس مچ از وی کین ٹیسٹ یہ ہے ان کا فائنل سٹیٹمنٹ ایس مچ از وی کین ٹیسٹ تو ابھی جو اینگل ضروری ہے پکڑنے والا وہ یہ ہے کہ جو ہماری کیمسٹری ہے جس وجہ سے جو ہمارا لیمبک سسٹم ہے نا برین کا جو سینٹل سسٹم ہے جو اموشنل سسٹم جہاں سے فیل کریٹ کرتا ہے برین وہ ایکچلی میں اب ہمیں کھل کے بیان کیا جا رہا ہے اب وہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے اتنی ڈیپس میں اب پہنچ گئی ہے سائنس کے اس کو پتا چل گیا ہے کہ لیمبک سسٹم ہے کنٹرول آف ایوریٹنگ جس کے تعلق واسطے مذہب کے ان تمام شہراؤں سے ہو سکتے ہیں جہاں سے ہمیں روز گزرنا ہوتا ہے باقی کے تو جسم کے باقی کے بھی آزاں ہیں جو کہ کام کرتے ہیں مگر مذہب کی ان مطلب ہماری معاملاتی زندگی جس میں مذہب کا دریکٹ انٹروینشن ہے وہاں پہ دماغ ایز آ سپورٹنگ رول ہی استعمال ہوتا ہے اور اگر دماغ کا جو لیمبک سسٹم ہے وہ کنٹرول ہم یہ ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ وہ کنٹرول اصل میں دل کے پاس ہے تو دماغ is just like our legs in our arms جب وقت پڑے گا تو بہترین ضرورت کس وقت کس ہاتھ کی ہے کیا چلنا ہے بھاگنا ہے پکڑنا ہے ہاتھ اٹھانا ہے کہ کوئی چیز پکڑنی ہے چھوڑ دینی ہے یہ ہمارے انسٹرومنٹ بنج داتے ہیں دماغ should be an instrument اگر ہم دل یا دماغ کی بجائے کیمیسٹی کے انگل سے دیکھیں اس کو آپ ہمیں اتنا پتا ہے کہ دماغ کا جو سنٹرل فگر ہے نا وہ ہمارے ہمارا جو پچوٹری گلینڈ ہے وہ کام ہی کیمیسٹی کے اوپر کرتا ہے اور اس کا جو پرائم کیمیکل ہے نا وہ سیراتونن ہے اور سیراتونن ہی کے لئے لائی ہے جو یہ دنیا میں ہاتھ آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ہم صرف سیراتونرجک ریس کے اندر ہیں کہ ہائرارکی میں میں اوپر کرتے چلے گا ٹھیک ہے اور چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ریگولیٹری باڈی جو ہے نا وہ پچوٹری گلینڈ ہے جو کہ میں اپنی رائے ہی بتا سکتا ہوں کہ ایسا مسلمہ ہمیں پچوٹری گلینڈ ہے ریگولیٹری باڈی اور ریگولیشن جو ہے نا جیسے ہی آپ اس کو موڈیلیٹر سمجھیں گے تو اچانک گیم بدل جائے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دوپامین اور سیرٹونن کا پرائیم لول ہے ہمارا ہماری تحریک جتنی بھی ہے وہ دوپامین ہمارا مقصد ہمارا پرپس جتنا بھی ہے اور سیرٹونن یہ خاص ہرمون ہے جو مطلب آپ گھر میں جو تیاری کرتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں آپ کی جو کریئر میں پلیسمیٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے کس لیول تک پہنچنا ہے آپ کو اپنے بچوں کو یا آپ اپنے وقت کمپیر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی اور شخص یا اپنے کیجئے میں وہ سیرٹونن کر رہا ہوتا اگر آپ کے بارے میں ریویوز ٹھیک چلتے ہیں آپ کے سیرٹونن ہائی ہو رہا ہوتا آپ کا ریویوز خراب ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بتا آپ شو بیز میں تو ریویوز is your your bread and butter کہ آپ کے ریویوز ریٹنگز کیسی ہیں جیسی ریویوز یا آپ سے کوئی کمپیر کیا جائے کسی بندے کو ایسے بندے سے جو کہ آپ پہلی طرح انسپائر کرتے ہوں یہ فیصل اس لیول کی اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ پرانے دور کیوں یا پھر some alpha or some some sort of a fit me or you know your industry all of a sudden آپ کا سیرٹونن اوپر چاہ جاتے ہیں ironically دنیا میں کسی بھی depression کے پیشنٹ کو لے لیں دنیا میں کسی بھی جگہ پر تو اس میں ایک ہی چیز commonality ملتے ہیں چاہے اس کے شوہر کے بی بی کے مسائل ہیں پیرنٹ وجہ ہو کریر تباہ ہو گیا ہے ہسپتال میں آتا ہے تو اس کے جب ٹیسٹ کی رہا تھا تو پہ چلتا ہے کہ depression کا مطلب ہے اس کا سیرٹونن لوگ ہے تو اس کو سیرٹونن کا ایٹی کا لگتا ہے سو یہ دونہ سائیڈز ہمیں پتہ ہیں سیرٹونن کی جب آپ اپنے پیک پہ جانا چاہتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سیرٹونرجک گراب اوپر ہوتا ہے آپ کے thresholds چینج ہوئے ہوتے ہیں بیس لائن thresholds اوپر گئے ہوتے ہیں اور اگر آپ depression میں جاتے ہیں تو آپ کے بیس لائن thresholds بھی افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں اس سیرٹونن تو پوری ترہا پلمیٹ کر چکا ہوتا ہے اب میں آپ کیوں بتا رہا ہوں یہ کہانی آپ کو پتا ہوں نہیں ضروری اس لیے ہے کہ سیرٹونن اصل میں سب سے زیادہ جو reception رکھتا ہے جس کے receptل رہیں وہ اصل میں دل میں ہے یہ تو سائنس کو بھی پر چل گیا اب جب مقصد اور مقاصد سارے کے سارے سیرٹوننرجک ہیں اور ہمارے اپیکارڈیم میں جتنا جو تھیل آئی جس پہ دل جس میں اللہ نے دل سٹور رکھا ہوا ہے یہ تھیل آئی ہوتا ہمارا اس کے تین لیئرز ہوتی ہیں ان تینوں لیئرز کے اندر جو ایک میجارٹی آف سیسپشن دو ہیں مگر ایک جو سب سے زیادہ شرعہ ریشو میں جب سب سے زیادہ ریسپٹر جہاں پہ اللہ نے انسٹال کی ہیں وہ سیرٹونن کی کی ہیں اور دوسرے نمبر پہ کون سا کیمیکل ہے جس کی ریسپٹرز ہیں وہ دوپامین ہے جو کہ ہماری تحریک کا کیمیکل ہے جو ہماری ایکشن کرواتا ہے میں تو صبح بستر سنہ نکلوں اگر دوپامین نہ فلوری ہو کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں دوپامین چاہیے ہوتی تو یہ دو کیمیسٹری ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو ہمیں پر چل گیا ہے کہ اگر کسی ایک جسم کے عوض میں یہ دو ریسپٹرز اپنی آئیسولیٹیڈ پیک کے اندر ہیں تو وہ دل ہے وہ دماغ نہیں ہے دماغ میں تو ہر کیمیکل کے ریسپٹرز ہیں دل میں یہ دو کیمیکلز کی فتح ہے لٹرلی فتح ہے so in other words میں کچھ بھی چاہوں گا تو وہ سیرٹوننٹرچک ہوگا تو وہ دل کے اندر ریسپٹرز ہے تو یہ میں شاعری تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں کچھ چاہوں میرا دل چاہ رہا ہے نہیں کیمسٹری بھی یہ بتا رہی ہے سائنس بھی یہ بتا رہی ہے اب 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 جونکہ سیرٹوننٹ کے اور بھی کام ہیں تو آپ جب اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پاچھلتا ہے کہ ہاں جیسے کوٹرزول کا کام آپ کے فیر کی موڈیلیشن ہے مگر کوٹرزول کا کام آپ کے کٹ کو کلوٹ بھی کرنا ہوتا ہے خون بند بھی کوٹرزول سے ہی ہوتا ہے سو اس نحن کے ہزار اور طریقے بھی ہیں جس سے آپ سیرٹوننٹ کی میپنگ دیکھ لیتے ہیں مگر اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے اس اینگل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو پاچھلے گا کہ یہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کچھ کچھ قدم رہ گئے ہیں سائنس کے اس میں اس کے بعد سائنس کو بھی الائن کرنا پڑے گا کہ yes we tried our best دماغ is the final decision یہی ہے کہ دماغ is the supporting role pituitary gland is not the regulator is the modulator and دل جو ہارت ہے وہ actually it could be the and I believe that it is the regulator اور وہی ہے آپ کا مقصد ہے حیات اگر آپ کا سیٹ ہے پہلے سے تو پھر آپ year on year planning بھی کر سکتے ہیں دس سال کی planning بھی کر سکتے ہیں مقصد ہے حیات یہ کرنے سے سیٹ تو پھر آپ دیلی کے چرین پرند ہیں جو روز گوسل سے نکلتے ہیں اچھا دن بھی گزر جاتا ہے کبھی برا دن بھی کبھی ایسے گراف جاتا ہے کبھی ایسے گراف جاتا ہے تائیف ہو گئی تو خوش ہو گئے برای ہو گئے تو رو پڑے تو یہ تو چرین پرند کی لائف ہے نا انسانی لائف تو اپنے آپ کو align کرنے کا نام ہے مقصد قیت کے ساتھ کہ میں نے overall objective کیا achieve کرنا ہے اب چاہے وہ کسی گورے کی فلسفی سے آپ آ جائیں کسی غیر مسلم فلسفی سے آ جائیں یا پھر آپ اللہ کے اپنی کتاب کے ثلوی آ جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے یہاں پہ پچاس پچے بندے پچاس لاکھ بندے بھی آپ کے ریویوز لکھنے کے ثلاثل دس سال بعد کسی کو یاد نہیں دے گا چون ادھر پچاس ہزار سال کا ایک ہی دن اور سب کے سب وہیں پہ موجود ہیں کسی نے نہیں مرنا تو جو ریویوز بھی ہونے اللہ کرے اچھی ہوں تو وہ عبدی کریئر ہے وہ ہے اصلی کریئر and لٹری جیسے کہتے ہیں نا شو بزنس وہ ہے اصلی شو بزنس کیونکہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جہاں پہ تُو کرتود کرتا رہے اللہ وہیں پہ اٹھائے گا کہ کہیں اکیلے میں اچھک کے نہیں کام انہیں ادھر حشر کے میدان میں جو کام جہاں کی ہیں وہیں پہ آیا ہوں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں کیا ادھر مچایا تم نے تو اللہ تعالی ہمارے پردے رکھے ادھر اللہ تعالی ہم سب کا کریئر ادھر محفوظ رکھے وہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے اس پچاس ہزار سال میں جو سی وی بنانی ہے وہ مقصد ہونا چاہیے وہاں سے ریورس انجینئر کریں تو آپ کو دنیا میں برائیاں کر رہے ہیں لوگ تنقید کر رہے ہیں اچھائیاں کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دماغ اکٹھے ہو جائیں تو وہی ہے دل اور دماغ تو جہلیہ میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں فتن میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نفس پربری میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں دل کالا ہو گیا دماغ اس کا تابہ ہے اور ترقیبیں ڈھونڈ رہا ہے نشہ پورا کرنا اس نے جس چیز کا بھی نشہ اس کو دولت کیا ہے یا جس کا دماغ ترقیبیں ڈھونڈتا ہے کس کے لیے دل کے لیے بہت دل ہی رہتا ہے اس طرف سے پکڑے ہیں اس طرف سے پکڑے ہیں جیسے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں میرا دل خوش ہو گیا جی جی اب تو میرا دل یہ کر رہا ہے اب آپ سوچیں گے یہ کہتے ہوئے کیا میرا دماغ یہ کر رہا ہے تو کچھ عجیم سا لگتا ہے عجیم سا بھی لگنا بچھے کیونکہ لگتا ہے مطلب آپ کو فور ایکزیمپل کوئی اچانک سے دھڑکا ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے جی نہیں وہ تو اچھا سوال ہے وہ اس میں ہارٹ ریٹ کے پڑھتا ہے اس کی تو سائنس آئم میں پڑھتا ہے اور یہ ایک اور چیزی بتا دنجھے شوق لگتا ہے اچانک بری خبر آئے تو شوق لگتا ہے دل بیٹھ جاتا ہے دل نہیں ہے وہ thymus gland ہے اچھا وہ ادرینلین سے دو کیمکلز ہمارے ایک دم پمپ ہوتے ہیں اور دریکت تھائمس میں آنے ضروری ہے کیونکہ thymus central gland ہے یہاں سے وہ ہارمون نے بلڈ فلو کو مسلز کرتے رہا ہوتا ہے تھائر میں بھی اور ٹرائسپس میں بھی تو اچانک جب دل بیٹھتا ہے شوق میں یہ کیا ہو گیا وہ آپ کا دل نہیں بیٹھا وہ thymus gland ہے ہارٹ ریٹ لیکن صحیح بڑھتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر پیسو پریسن وہ ایسا ہارمون ہے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے آپ کی تو اچانک آپ کا ہارٹ ریٹ تو بڑھے گا بلڈ ایسا کوئی اچھا یا برا واقعہ اچانک ہو جائے گا مگر یہ آدھ اکھیے گا یہ چاہت ہے نا چاہت کہ مجھے یہ کریئر چاہیے مجھے یہ یہ نام چاہیے مجھے یہ خاتون چاہیے شادی کرنے کی مجھے بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے یہ سب چاہتے ہیں جو یہ دماغ کی ہیں بھی نہیں یہ جتنی مرضی آپ زبردستی لیمبک سسٹم کے اندر دماغ کے اندر مگر وہاں پہ کبھی کوئی بھی ریسیپشن ایسی نہیں ملے گی آپ کو ریسیپٹر پھر بھی ادھر ادھر ہی دھونڈ رہے ہوں سو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جو چاہت ہے چاہت کا کیمیکل ہمیں پتا ہے سائنس بتاتی چاہت کا کیمیکل ڈوپامین ہے اور مقصد کا کیمیکل سائنس بتا رہی ہے سیرٹون ہائرارکی سے بولتے ہیں ہرارکیو ڈامننس سو جب ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں کی ہمیں کچھ اب سائنس کو پتا ہے چھوڑیں ہمیں کیا پتا ہمیں تو پہلی پتا نبیل اسلام سے حسابہ نے پوچھا کہ جب ہمیں یا رسول اللہ نہ پتا چلے کہ یہ چیز اپیرنٹلی صحیح ہے یا غلط ہے تو کیا کیا کریں نبیل اسلام نے کہ آپ نے دل سے پوچھ لیا کرو اب وہ جو جائرو سکوپ اللہ نے لگائی بھی ہے نا وہ آپ کہا فائنل مفتی فائنل انڈیکیٹر ہے پتا ہی نہیں ہے کس چیز کا تو میں کروں یا نہ کروں پھر نبیل اسلام نے شاہر فرم آیا کہ جو چیز ہمیں شک میں ڈالے وہ چھوڑ دو وہ چیز اختیار کرو اس کے بدلے میں کہ جو کہ ہمیں شک میں بالکل نہیں ڈال دو یہ اپیرنٹلی دماغ کے انڈیکیٹر ہیں سائنس کی انسٹرومنٹ میں شک میں ڈالتی ہے کوئی چیز وہ چھوڑوں اور وہ چیز اختیار کر انہیں شک میں ڈالے اپیرنٹلی دماغ کی انڈیکیٹر ہیں مگر یہ ریگولیشن دل کی یہ ہے جہاں مرضی سے پکنے اس سفر کو اس سفر کو مطلب there are a lot of things زندگی میں کئی دفعے ہوتا ہے آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں بات آتی ہے کہ کر لیتا ہوں فیل آتی ہے فیل آتی ہے جہاں وہ فیل جو ہے دماغ کا کام نہیں ہے بالکل وہ دماغ کا کام نہیں ہے پھر جب آپ اس کو rethink کرتے ہیں جب آپ اس کو negatiate کرتے ہیں آپ نے آپ سے آپ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک second thought لیتے ہیں تو وہ obviously وہ brain سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی match اور logic لگاتے ہیں وہ دماغ کرتا ہے وہ دماغ کرتا ہے تو یہ زندگی میں بہت دفع ہوا میں اپنی بھی اگر بات کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا ایک چیز کرنے کو سو میں نے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا اور میں نے کر لیا تو بعد میں میں نے realize کیا کیا رو جو پہلی بات دماغ میں آئی تھی جو پہلی بات دل میں آئی تھی وہ تو یہ آئی تھی کہ میں نہ کروں and you know میں کن کن چیزوں سے گزرا ہوں یہ کرتے ہوئے تو یہ ایک بڑی مزیدار لٹمس ٹیسٹ میں کوئی ایک اور ٹیسٹ دیتا ہوں آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں بلکل جو مرضی جہاں مرضی سے پوچھے گا اس کا جواب ضرور صحیح نام میں آئے گا yes میں آئے گا yes قسم اٹھائیں گے کرتے ہیں جی کرتے ہیں اس کا مطلب 100% شور ہیں آپ ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ کتنا کرتے ہیں اب یہ theoretically possible ہونا چاہیے جتنا مرضی سوچ لگا لیں جتنے مرضی گہری سوچ میں جائیں دماغ کا کاملہ سوچنا جواب آئی نہیں سکتا بلکل اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو قسم اٹھانے کے لئے پیار ہے آپ کے اگزیسٹ کرتی ہے مگر میجر کرنے کی کیلئی بیلیٹی نہیں ہے تماغ کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کہیں اور چل رہی ہے اور اس کہانی میں میجر کی ضرورت نہیں ہے یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس لیے میں جتنے مرضی کلومیٹر یا کلو گرام پیار نکال کے دکھا دوں سب کو پتا ہے یہ دھکوصلہ ہے کسی کو میجر کرنا نہیں آتا پیار چھوڑیں اگر میں آپ سے کوئی فیصل میں آپ کی 99.7% ریسپیٹ کرتا ہوں تو آپ کا تماغ یہ نہیں کہا کتنا چھڑ دلتا ہے آپ کا تماغ کہے گا یہ 3% کیوں کٹے ہیں بھائی ہے تو میں نے کیا دونوں بری کی تیرہا ہے میں کہا رہے گیا یہ کمی کہا سے آئی حالانکہ 99.7% تو اس سے کیا میار آنا کسی بلکل مگر 0.3% بھی کیوں کٹ رہے ہیں جی جی وہ دل کا معاملہ ہے نا کہ تم نے دل کے معاملے میں تو یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بلکل بلکل سو یہ سب اموشنل جو گیم ہے جتنی بھی یہ جو دھنچکر ہے اموشنز کا جو فیل کا یہ ہمیں دل سے ہی لینا پڑتا ہے اور دل دونوں بری نہیں کر سکتا دل پرسنٹیج میں نہیں کھلتا واہ واہ دل کہتا یا تو ہے یا نہیں یا ترسٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا اور اگر نہیں کرتا یا میں اپنا کریئر آپ کے دل میں نہیں لگا سکتا جتنے مرضی میں آپ کا اپیرنٹلی کلیم کرتا رہوں گا وقت آئے گا تو دل تیسٹ ہو جائے تو یہ ایسے انڈیکیٹر ہیں جو کہ ہمیں اللہ میں اس بات کو اگر تھوڑا سا سمپ کرتے ہوئے اس طرف لے کر رہا ہوں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو جماغ تو نہیں لگاتے دماغ عبادت کرتے ہوئے دماغ تو نہیں چلتا ایچلی وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ستیرٹونل ستیرٹونل وہ اصل میں آپ کا مقصدیت کا کیمیکل ہے وہ دماغ سب سے زیادہ ریسپٹر سانیٹرون کے دماغ میں ہی ہیں مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہوئے بھی ہرس کا کیمیکل ترگر کرواتے ہیں وہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا جی ہاں مطلب آپ سوچیں نماز پڑھتے ہوئے کیوں فیلنگ آتی ہے جب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے اچھی فیلنگ آتی ہے حالکہ رونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا سوچیں جس نیت سے آپ نے نماز شروع کی تھی کہ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے آپ کو کیسے بتاؤں آپ کے بچے سے آپ ملنے جائیں اور اس کے بعد آپ ملنے کے جب پورا وقت ختم ہو رہا اس وقت زیادہ خوش ہو رہے ہوں تو آپ کو بچے سے پیار نہیں ہے آپ کو تو سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے درماغہ کھولتے وقت بچے کی شکل دیکھنی ہے درماغہ بند کرتے وقت دفتر آرہ ہوتے ہیں تو ایک دل بیٹھا ہوتا ہے کہ بچے سے دور جا رہے ہیں میں بچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے سے پیار میں کوئی کلدوسی ہی نہیں کوئی بیمیوں سے شاید پیار ہو نہ ہو اور آپ جب بچے سے ملنے کے بعد دفتر آرہے ہیں اور ریلیف میں ہوں کہ شکر ہے بچے سے ملنے اب میں دفتر جا رہا ہوں then that is there's something wrong here you should be crying when you're leaving اور ہمیں اگر نماز میں سلام پھیڑتے وقت ریلیف کی فیلنگ آرہی ہے کہ الحمدللہ کام پورا ہو گیا تو پھر تو نماز سمجھ ہی نہیں آئی تھی اللہ سے جو رابطہ ہے وہ منقطع کرنے کے بعد نماز ہمیں اچھی فیل نہیں آتی ہے تو یہ کونسی نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں نے وہ اسموالی فیل آتی ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا ہے یہی تو غلط فیل ہے نماز اسی اسی کا تو اُلٹ کرنا ہے اس چکر کو توڑنے اس چکے کو توڑنے کے لیے تو نماز اللہ نے دی تھی ہمیں سو جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اصل میں چاہیے تو پھر لا مطنع ہی چاہیے تو یہاں پہ آکے ہمارے اندر کی کیمسٹری خود بلیک اینڈ وائٹ پردہ ایسے اٹھاتی ہے اپنے اوپر جس کو پتا ہوتا ہے مطلب رمضان جب جا رہا ہوتا ہے عموم مسلمان رو رہا ہوتا ہے آخری آخری روزیں چل رہتے ہیں اور مجھے میں تجربے سے بتا رہا ہوں ایک مزید میں تھے کیونکہ اگلے دن عید کچان کی خبر تھی تو نظر آ بھی گیا تھا اس دن تو اثر کی نماز میں امام صاحب کوئی پینٹیس منٹ اس نے اثر پڑا ہی روتے روتے رکو میں جا ہی نہیں سک رہا تھا تو نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو اس نے کہا کہ میں سچے واقع سنو اور میں دفتر میں ایسا واقع ہوئا تھا تو کہتا ہے وہ آخری رمضان رمضان کی آخری نماز ہے تو اس کے بعد تو عام زندگی شروع ہو جانی ہے تو میرے سے مس ہو گیا اس دن سے میں ہلا ہوں کہ رمضان کس طریقے سے جا رہا ہوتا تھا لوگوں کو ایسے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا نا کہ بہنک اکاؤن کھلے ہوئے تھے لوٹ مار سیل لگی ہوئی تھی ایک کے سو مل رہے تھے ثواب اور شیطان بند تھا ہر چیز آسان تھی ثواب کرنا تو لوگوں کو پہ تو پتا ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چیز کتنا بڑا واقع ہے رمضان کا مطلب اس دن سے میں ہر نماز کو نا یہ کوئی پندر سال پرانا واقع ہے نماز کا معنی ہی بدل دی اس بندے نے کہ ہر نماز میں کیوں نہیں ایسے ہو رہا کہ آخری رکوع کے وقت کہاں پہ جائیں ٹھانگیں کے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دیالاغ بندوں نے لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہو جائے تو سیرتونرجک پریئر ہے لیول ٹو ہے یہ اس کے لیول ٹھری بھی ہوتا باعتدار کوئی اور کیا ہمیں کرے کسی اور میں بات کریں گے مگر اس وقت دل اور دماغ کی بات ہو رہی ہے تو جو لیول ون پریئر ہے وہ یہی ہے کہ چلو ہے لیسٹ ٹوٹل تو پورا ہو رہا ہے نعوذ بلا یہ کیا بات ہوئی اللہ سے مطلب بیزنس کر رہے ہیں ہم ٹوٹل پورا کر رہے ہیں چلیں وقت ختم ہوا انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے خیال رکھے گا آپ